اسلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار املی کی چٹی بہت مزید کی بنی تھی رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے تو ویسے بھی یہ ساموسوں کے ساتھ اور پکوڑوں کے ساتھ بہت مزید کی بن دی آپ اس ویسے بھی کو ضرور فالو کرنا اور پھر مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا تو یہاں پہ ہم لیں املی لے لی ہے ون آور فورت کپ ہم یہاں پہ املی لیں گے اور اس کو اچھے سے واش کر کے اس میں لیٹ گلاس پانے ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو بگو دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور پھر آپ لوگوں نے اس کو ہاتھ سے اچھے سے اس میں مکس کر لینا ہے اس کا پلپ جو ہوگا اس کو ریڈی کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو پلپ جو ہوگا اس کو ریڈی کر لینا ہے پھر یہاں پہ آپ لوگوں نے لینے ہیں ایک پیارا سپ پیم اس کے اندر آپ لوگوں نے اس پلپ کو ڈال دینا ہے اس میں جو اس کی گھٹلی ہوگی وہ اسی میں رہنے دینی ہیں اور پھر اس کو ہم بکا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو سٹین کر لیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کو لو فلیم پہ اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے ریٹ چلی اینکی اسی ہوئی لال میرچ ایٹ کریں گے پھر اس کے اندر دھڑا میرچ ایٹ کر دیں گے چلی فلیکس اس کے اندر 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے نمک اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون پھر اس کے بعد شگر آپ لوگوں نے 2 کپ اس کے اندر ایڈ کر کے آپ نے اس کی کر لینا ہے اچھی سی مکسنگ املیچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہے تو آپ اسی حساب سے بھی شگر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ اس ریسیپی کو فالو کرنا اور پہلے 2 کپ ڈال کر دیکھ لینا اگر پھر بھی کھٹی ہو تو آپ اس کے اندر آدھا کپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ پرفیکٹ ریسیپی ہے آپ لوگ ایک دفعہ اس ریسیپی کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائے کرنا بہت ٹیسٹی بنتی ہے جیسا مارکٹ میں آپ لوگوں کو ملتی ہے پیکٹ والی ہوتی ہے اسی طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے املیچ ہوتی اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگے تھے پکنے میں لو فلم پہ ہم نے اس کو بنایا تھا اس کی چٹنی جو ہے اب وہ تیار ہو چکی ہے اب آپ نے چی لے لینا ہے کوئی بھی باؤل اس کے اندر آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے سٹینر اس کے بعد اس کو لوگوں نے اچھ سٹین کر لینا ہے یہاں پہ ہم اس کو اب اچھے سٹین کر لیں گے تھوڑی تھوڑی املی کو ڈالنا ہے اس کے اندر املی کی چٹنی کو اور پھر سپیچولا سے آپ لوگوں نے اس کو پریس کر کے اس کو اچھے سٹین کر لینا ہے تو اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو چینل ہو گئے تو جائیں سبسکرائب اگر ویڈیو پسند آ رہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا اور ایک مجھے اچھا سا کومنٹ بھی کرنا اور اس ریسیپی کے ساتھ ضرور بنا کے دیکھنا پرفیکٹ ریسیپی ہے بہت مزے کی چٹنی بنتی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو سٹین کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو سارے کو سٹین کر لیا ہے تو یہ فائنلی ہماری املی کی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو تھوڑی سی تھک ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بہت زیادہ گھڑا نہیں رکھنا ہے یعنی تو یہ جب تھنڈی ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے پھر وہ مزے کی نہیں لگتی ہے اس کی جو کنسسٹنسی ہے اس کو اب بس آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے تو بہت مزے کی بنی تھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تو اوکے جی اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ